بولی وڈ سٹار رمبیر کپور اور اداکارہ رشمی کا مندرہ کی فلم اینیمل سے متعلق سوشل میڈیا پر بلا جلہ رد عمل سامنے آ رہا ہے اس فلم کی حوالے سے اداکارہ رشمی کا مندرہ نے فلم کا دفاع کرتے ہوئے کہا ہے کہ فلم اینیمل ایک ایسے کردار کے بارے میں ہے جس کا دماغ خراب ہے اور وہ اپنے والد کی حمایت میں کسی حد تک بھی جا سکتا ہے فلم کی بہت زیادہ تعریف بھی ہوئی لیکن کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ ڈائریکٹر سندیپ ریڈی وانگا نے اس کہانی میں خواتین کے خلاف تاثر بھرے روائیے دکھائی ہیں انڈین اخبار ہندوستان ٹائمز کے مطابق فلم کی ریلیز کے چار ماہ بعد ہیروین رشمی کا مندرہ نے فلم پر تنقید کرنے والوں کو جواب دیتے ہوئے اس تاثر کو مسترد کیا اداکارا نے کہا کہ فلم اینیمل ایک ایسے کردار کے بارے میں ہے جس کا دماغ خراب ہے اور وہ اپنے والد کی حمایت میں کسی حد تک بھی جا سکتا ہے اگر آپ ایسی فلم دیکھنا چاہتے ہیں جو حقیقت کے قریب ہو اور درست انداز میں سب دکھایا گیا ہو تو پھر اینیمل ایسی ہی فلم ہے فلم دیکھنے کے بعد یہ کہنا کہ یہ خواتین کے خلاف تاثر پر ممنی ہے اگر آپ نے فلم انجوائی کی ہے تو بس پھر یہی تک رہنے دیں فلم کی ہیروین رشمی کا مندرہ کا غالباً کہنا تھا کہ اگر دیکھنے والوں کو فلم اچھی لگی ہے تو پھر اس پر تنقید نہ کریں رشمی کا مندرہ نے انٹرویو میں ٹرولنگ کے حوالے سے بات کی جب فلم کے ایک سین پر انہیں بہت زیادہ تنقید کرنشانہ بنائے گیا اداکارا کا خیال تھا کہ نو منٹ طویل یہ سین ان کا بہترین شارٹ تھا لیکن جب فلم کا ٹریلر ریلیز ہوا تو جس میں یہ سین بھی موجود تھا تو سوشل میڈیا پر اس کی خوب ٹرولنگ ہوئی فلم سیٹ پر یہ سین سب کو زیادہ پسند آیا تھا وہ تعلیم بجا رہے تھے کہ اتنے بہترین انداز میں ہوا ہے لیکن جب ٹریلر آیا تو اس سین میں سے صرف ایک مخصوص ٹائلوگ پھر اتنا زیادہ ٹرول کیا گیا مجھے لگ رہا تھا کہ میں نے نو منٹ طویل سین کیا ہے اور سیٹ پر سب کو پسند آیا اور اسی سین پر لوگوں نے ٹرول کیا کیا اپنے ہی اسی خیال میں رہ رہی تھی لوگوں نے سارا سین چھوڑ کر صرف ان دیس سیکنڈز پر غور کیا تو میں کبھی بھی آئندہ زندگی میں ایسا تذربہ نہیں چاہتی کہ میں اپنے ہی کسی خیالوں میں رہ رہی ہوں مجھے لوگوں سے بات کرنے کی ضرورت ہے تاکہ مجھے پتا چلے کہ وہ کیا چاہتے ہیں اینیمل فلم یکم دسمبر دوہزہ تیس کو ریلیز ہوئی تھی جس کی کہانی ایک ایسے شخص کے گرد گھومتی ہے جس کا اپنے والد کے ساتھ ناخشکار تعلق رہا ہے فلم میں ویجے کا کردار ربیر کپور نے ادا کیا ہے جو اپنے والد کو بچانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے یہ فلم باکس آفیس پر کامیاب ہوئی تھی اور دنیا بھر میں نو سو کروڑ کی کمائی کی تھی یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا